व्यूवर्स एर वाई डिजिटल का ड्रामा सेरियल हब्स खत्म हो गया और लास्ट एपिसोड भी हमारी प्रेडिक्शन के एन मताबिक रही आए जट से करते हैं इस ड्रामे का रिव्यू ये जानते हैं क्या गलत दिखाया गया इस ड्रामे में और क्या ठीक तो जनाब आईशा और बासित एक हो गए और इन्हें एक होना भी था वगर इंतहाई फजूल अंदाज में आखर तक आईशा की ना तो अकड़ खत्म हुई ना तो उसके आटिट्यूट में कुछ फर्क पड़ा और ना ही उसकी टाक्सिसिटी खत्म या फिर कब हुई मज़ाल है जो इसने जरा सा भी प्यार का इजहार किया हो अपने शोहर के लिए हाँ बस इसे अपनी औलाद की पड़ी रही कि जब इसका बच्चा या बच्ची होगी तो वो बाप के साय से महरूम न रह जाए इसलिए इसे बासित की जरूरत थी एक बार भी इसने ये नहीं कहा कि वो बासित के बगएर नहीं रह सकती और ना ही खुद मनाया इसने बासित को बरके बासित ने इसे फौन करके मिन्नते करके बुलाया کہ پلیز ایک بار ملو کیونکہ میں ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں پھر اس نے گھر کی چابیاں بھی دے دیں عائشہ کو تب عائشہ صاحبہ نے اس کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بچی کے خاطر رکے گی اس کے ساتھ یار اگر دو بول پیار کے عائشہ بھی بول دیتی تو کیا ہی اچھا ہوتا رومین سیڈ ہو جاتا حبس میں مگر نہیں آلیا مخدوم صاحبہ جو رائٹر ہیں اس ڈرامے کی اصل میں انہوں نے مردوں سے گرچ ہی نکال لے ہیں اور اب بات اس ڈرامے کے سب سے سوبر کریکٹر بانو کی بانو صاحبہ یکا یک امیر کیا ہوئی ان کے مزاج ہی نہیں بن رہے محترمہ نے شادی کی ایسی شرط رکھ دی تلال کے سامنے جسے قبول کرنا ناممکن تھا اس کے لیے تلال کو کہا بانو نے کہ میں نہیں بلکہ تم میرے گھر آ کر ہوگے اور اگر تمہاری یمی پہ رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہاری ماں نے کہا تھا نا کہ میں ان کا بیٹا چھین رہی ہوں اب میں چھین کر دکھاؤں گی ان کو ان کا بیٹا یار کیا بکواس ہے یہ فضول اور گھٹیا حرکت کی بانو نے پہلی بات تو یہ کہ کون سی ایسی پرسنل سیکیٹری ہوتی ہے جسے کروڑوں کا بنگلہ دیتا ہے آفیس یہ غلط دکھایا گیا اور اب وہ اپنی اچھی تنہا اور اس بنگلے پر اترا رہی ہے بانو صاحبہ آپ صاف انکال کر دیتی تلال کو شادی کے لیے پر یہ سب نہ کہتی اصل میں اس ڈرامے کی رائٹر نے سب سے اچھے کریکٹر کو ہی سپوائل کر دیا ایک تو اس سے اتنے غلط ڈائلوگز بلوائے دوسرا یہ کہ اس کی شادی ہی نہیں کروائی تلال سے چلیں نہ کروائی جاتی تلال سے اس کی شادی اور یار کسی اور سے تو کروائی جا سکتی تھی نا یہ ایک بلندر ہے دوسری طرف بو بھی فپو کی شادی واقعی سرپرائز تھی اس نے سب کے چہرے پر مسکراہت بکھیری اس موف کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ادھر زویا کا خود کو بدل لینا اور اس کے شوہر آمیر کا اپنی فیملی کو منا لینا اچھا لگا یہی ہونا چاہیے تھا اور سب سے اچھی بات یہ کہ آئیشہ اور باسد کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہونے والی بچی کا نام سوچ لیا ہے اور پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے سادیا باسد سلمان یقین کیجئے اس کے جتنی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ سادیا اور سلمان باسد کے ماں باپ کا نام ہے اور سادیا نام رکھ کر باسد نے اپنی ماں سے کی گئی زیادتیوں کا شاید ہی کچھ ازالہ کیا ہے جبکہ آئیشہ نے بہو اور دوست ہونے کا حق ادا کر دیا تو جناب اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو حبس کی لاسٹ اپیسوڈ اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں